موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے اٹھارویں پارے کے ساتھ ایک مرتبہ پھیر پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اور حسب سابق دس پیغامات عرض کیے جائیں گے قرآن مجید کے اٹھارویں پارے میں سورہ مبارک مومنون کا آغاز ہو رہا ہے اور یہاں پر قرآن مجید صاحبان ایمان کی کچھ خوبیوں کو بیان کر رہا ہے ان خوبیوں میں سے سب سے پہلی خوبی جو قرآن مجید نے بیان کی اس مقام پر وہ یہ ہے کہ مومن جس وقت نماز پڑھتا ہے تو وہ خاشع ہوتا ہے خاشع یعنی توازع کی حالت میں ہوتا ہے یعنی روحی اور بدنی طور پر مکمل طور پر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ارشاد ہوا دوسری آیت میں مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خاشع پروردگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف قلبی اور روحی طور پر متوجہ ہوتے ہیں اور ایک خاص قسم کی ان کے بدن میں تاثیر پائی جاتی ہے تو پس قرآن مجید نے ایک الہی انسان کے لیے یہاں پر پہلا پیغام یہ دیا کہ مومن حقیقی وہ ہے جو نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ اس جبار و کہار رب کی بارگاہ میں انجام دے آئمہ حدا علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں ان کی نماز کا طریقہ کہ جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے تو دنیا و مافیحہ سے بینیاز ہوتے تھے اور آئمہ کی زندگی میں ملتا ہے کہ اگر آپ کے قدم مبارک میں تیر لگ گیا تو کہا جاتا تھا کہ جب امام معصوم نماز شروع کریں تو اس وقت تیر کو نکالا جائے اس وقت تکلیف نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ یہ ایسا حقیقی نمازی ہے جو مقمل طور پر اپنے رب کی طرف متوجہ ہے خداوند متعال ہمیں خشوع اور خضوع کرنے والوں میں سے قرار دے دوسرا پیغام قرآن مجید سورہ مبارک مومنین مومنون اٹھارمہ پارہ تیسری آیت ارشاد ہوا کہ مؤمن وہ لوگ ہیں جو پرہزگار ہوتے ہیں اور فضول باتیں نہیں کرتے بے فائدہ باتیں نہیں کرتے زیادہ نہیں بولتے اپنی گفتگو پر انہیں کنٹرول ہوتا ہے والذینہ ہم عن اللغو معرزون مؤمن وہ ہوتا ہے جو اپنے کردار میں اپنی گفتار میں بےہودہ اور بے فائدہ چیزوں سے ہمیشہ پشت کیے ہوئے ہوتا ہے یعنی بےہودگی والا کام نہیں کرتا بےہودہ گفتگو نہیں کرتا یہ مومن کی خاص طور پر نشانی ذکر کی گئی اور آئیمہ خدا نے بھی علیہ السلام نے بھی مومن کو ان باتوں کی طرف خصوصی طور پر متوجہ کیا حضرت امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں من اسغا الاناتقن فقد عبدہو اگر کوئی شخص کسی کی طرف بولنے والے کی طرف اپنے کانوں کو لگاتا ہے تو گویا اس نے اس کی عبادت کی اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے اور انسان اس کے طرف کان لگا لیتا ہے یا انسان خود بولتا ہے اور اس کی طرف کان لگ جاتے ہیں دونوں صورتیں ہم مراد لے سکتے ہیں وہاں امام فرماتے ہیں فَإِنْ كَانًا نَاتِقْ يُعَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ اگر جس نے کان لگائے ہوئے ہیں بولنے والے کی طرف اگر وہ بولنے والا اللہ کی طرف بلا رہا ہے فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ تو اس کان لگانے والے نے اس کی باتوں کی طرف توجہ کرنے والے نے اللہ کی عبادت کی وَإِنْ كَانًا نَاتِقْ وَيُعَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ اور اگر بولنے والا شیطان کے متعلق گفتگو کر رہا ہے شیطانی باتیں کر رہا ہے سخن شیطانی شیطانی گفتگو بیان کر رہا ہے تو فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانِ تو جس نے کان لگائے ہیں گویا کہ وہ بھی شیطان کی عبادت کر رہا ہے تو پاس معلوم یہ ہوا کہ الہی انسان نہ صرف بےہودہ گفتگو نہیں کرتا بلکہ بےہودہ گفتگو سننے سے بھی اجتناب کرتا ہے خدا وندہ مطال ہمیں حقیقی مومن بننے کی توفیق عنایت فرمائی سورہ مبارک مومنون کی نو نمبر آیت سے ایک اور پیغام وہ پیغام یہ کہ مومن کے نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے نماز کے لئے پہلے سے آمادگی رکھتا ہے نماز کے جتنے بھی مقدمات ہیں انہیں محیہ رکھتا ہے اپنے آپ کو پاقیزہ رکھتا ہے بہترین لباس میں رکھتا ہے یہ تمام امور جو ہیں اس کی محافظت میں شامل ہو جاتے ہیں ارشاد ہوا واللذینہم علی صلواتہم یحافظون مومن وہ ہیں جو ظاہری اور معنوی جتنی بھی شرائط پائی جاتی ہیں نماز کی ان کی محافظت کرتے ہیں ان کے ہمیشہ خیال میں رہتے ہیں کہ کہیں میری نماز تاخیر کا شکار نہ ہو جائے والا حاضر کیا جتنے بھی یہ چیزیں اس حوالے سے آتی ہیں تو بس معلوم یہ ہوا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اور نماز کی فکر میں رہنا کہ کہیں وہ تاخیر کا شکار نہ ہو جائے یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے حضرت امام باقر علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں لا تتہاون بسلاتک اپنی نماز کو کبھی بھی حلقہ نہ لو اپنی نماز کو کبھی بھی معمولی نہ لو فإنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال عند موتہی نبی گرامی اسلام نے اپنی رحلت کے وقت اپنی موت کے وقت فرمایا لیس منی من استخفہ بسلاتہی وہ شخص مجھ میں سے نہیں ہے میرے ساتھ نہیں ہے وہ محمدی شخص نہیں ہے گویا وہ الہی شخص نہیں ہے جو اپنی نمازوں کو حلقہ لیتا ہے ان کا خیال نہیں کرتا ان کے اوقات کا خیال نہیں کرتا خدا وند مطال ہمیں اپنی نمازوں کا احتمام کرنے والوں میں سے قرار دے چوتھا پیغام قرآن مجید نے مومن کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی بیان فرمائی کہ مومن ہمیشہ حلال رزق کی تلاش میں ہوتا ہے رزق کی تلاش ممدو ہے اگر وہ حلال کی طرف جا رہا ہے اور رزق کی تلاش وہ ممدو نہیں ہے بلکہ اس کی مضمت کی گئی ہے مضموم ہے جو انسان کو خدا سے غافل کر دیتی ہے اللہ سے غافل کرنے والے رزق کی تلاش مضموم اور اللہ کے حکم سے حلال رزق کی تلاش ممدو ہے سور مبارک مومنون کی اقاون نمبر آیت میں ارشاد ہوا یا ایہ الرسل قلو منتطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم اے میرے پیامبران اے میرے پیغمبرو آپ پاکیزہ کھانوں کو کھائیں یعنی حلال چیز کو کھائیں پاک چیز کو کھائیں منتطیبات جو پاکیزہ ہو پاک ہو اور اچھے کاموں کو انجام دے وعملوا صالحا اچھے کاموں کو انجام دو انی بما تعملون علیم بے شک یہ بات تیشدہ ہے یہ مسلم ہے کہ میں ان چیزوں کو جو تم انجام دیتے ہو انہیں جاننے والا ہوں علیم ہوں میں ان کے انجام کو جانتا ہوں نبی اگرامی اسلام فرماتے ہیں العبادت و عشرت و اجزاء تسعت و اجزاء ان فی طلب الحلال عبادت کے دس جز ہیں ان دس اجزاء میں سے نو جوز حلال کو طلب کرنا ہے اللہ اکبر کتنی زیادہ تعقید کی گئی کہ طلب حلال ہر الہی مرد اور الہی عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ حلال کی تلاش میں رہے خدا ونمتعال ہمیں حلال کی تلاش میں رہنے والوں اور حلال سے استفادہ کرنے والوں میں سے قرار دے پانچمہ درس قرآن مجید نے ہمیں واضح طور پر دیا وہ یہ کہ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ حدود الہی کو کروس کرتا ہے حدود الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے حدود الہی کا مزاک اڑاتا ہے چوری کرتا ہے خدا نہ خواستہ کسی اور ایسے کام میں ملوث ہوتا ہے کہ جس کام سے خدا ونمتعال نے روکا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس کے لئے کوئی شریعت میں حد موجود ہے تو ہن حدود الہیہ کو نافذ کرنے کی پوری کوشش کرو ان کو جاری کرنے کی پوری کوشش کرو سور مبارک نور میں ایسے بہت سے احکام ذکر ہوئے دوسری آیت میں ارشاد ہوا اززانیہ والزانی فجلدو کل واحد منہما میں عطا جلدہ زانی عورت اور زانی مرد کو ہر ایک کو سو تازیانے مارے جائیں ہر ایک کو سو تازیانے یہ حدود الہی میں سے ہے وَلَا تَأَخُذْكُمْ بِهِمَا رَافَتٌ فِي دِنِ اللَّهِ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انہیں یہ حد الہی لگاتے ہوئے انہیں سزا دیتے ہوئے کہیں نرمی کا شکار ہو جاؤ کہیں ان کے لئے مہربان بن بیٹھو کہیں ان حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کرو کہیں تم غمگین ہو جاؤ نہیں یہ حد الہی ہے اور حد الہی کا اجرا پورا مقمل طور پر اللہ کی اطاعت میں ہونا چاہیے وَلَا تَأَخُذْكُمْ بِهِمَا رَافَتٌ فِي دِنِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے دلوں میں اجراء حدود الہی کے موقع پر نرمی نہیں آسکتی وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ اس موقع پر جب انہیں حدود الہی کا ان کے اوپر اجراء کیا جائے تو اس وقت مومنین میں سے کچھ مومن بطور گواہ بھی وہاں پر موجود ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ انہیں چھپا کر تازیانے مارے جائیں بلکہ انہیں ملع عام میں تازیانے مارنے چاہیے تاکہ لوگوں کے لئے عبرت کا سامان ہو نبی اگرامی اسلام فرماتے ہیں حد یقام للہ فی العارض وہ حد وہ حکم خداوند متعال جو اللہ کے لئے اس زمین پر قائم کیا جاتا ہے افضل من مطر اربعین صباحا چالیس صبح و برشنے والی بارش سے افضل ہے بارش حیات بخشتی ہے پانی زندگی دیتا ہے نبی اگرامی اسلام فرماتے ہیں یہ حد اس زندگی سے بھی گویا افضل ہے نہذا فرمایا حد یقام للہ فی العارض افضل من مطر اربعین صباحا خداوند متعال ہمیں احکام خدا کی پیروی کرنے والوں میں سے قرار دے چھتا پیغام قرآن مجید نے بڑے واضح طور پر سور مبارک نور میں فرمایا کہ تم کسی کے نقص کو کسی کے عیب کو پھیلا نہیں سکتے بلکر روکا اس کام سے اور اس میں ارشاد ہوا ان اللذین یحبون ان تشیع الفاحش فی اللذین آمنوا لہم عذاب علیم وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں جو اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ وہ صاحبان ایمان کی کمزوریوں کو بیان کریں تو ان کے لئے عذاب علیم ہے یعنی اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے اور انسان اہل ایمان میں بھی اس کا عشاء کرتا ہے اس کی عشاءت کرتا ہے اسے پھیلاتا ہے اس کی برائی کو بیان کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اسے بالکل اس چیز کی اجازت نہیں ہے بلکہ اسے اللہ کے عذاب سے ڈرائیا اور پھر ساتھ فرمایا عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ وہ عذاب جو دردناک ہے وہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے واللہ یعلمو وانتم لا تعلمون ان چیزوں کو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تمہیں کیا پتا کہ تم نے اگر کسی کی خفیہ چیز کو عام کیا ہے تو اس کا اسے کیا نقصان پہنچا ہے یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے کہ اسے کتنا نقصان پہنچا ہے خدا بندِ متعال ہمیں اہلِ حق میں سے قرار دے ساتمہ پیغام قرآنِ مجید نے دیا اور یہ بہت ہی ایسا پیغام ہے اعلیٰ و عرفہ پیغام ہے اگرچہ میں بار بار ارز کر چکا کہ تمام پیغامات فضیلتوں کی ان اعلیٰ منازل پر ہیں اور انسانی ارتقاء کے لئے ہیں لیکن یہ پیغام جس سے ہمومن ہم سرف نظر کرتے ہیں کیا پیغام ہے پیغام یہ ہے کہ زوجہ اور زوج اگر مرد کو تلاش کر رہے ہو یا عورت کو تلاش کر رہے ہو تو اس تلاش میں دکت ہونی چاہیے قرآنِ مجید سورہ مبارکِ نور 26 آیت کا حصہ وہاں پر اللہ نے فرمایا پاکیزہ لوگوں کو پاکیزہ عورتیں تلاش کرنی چاہیے پاکیزہ عورتوں کو پاکیزہ مرد تلاش کرنے چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک شخص پاکیزہ ہے اور کسی ایسی خاتون کے حسن و جمال میں کھو جائے جو کہ آلودہ ہو پاکیزہ نہ ہو قرآنِ مجید اس چیز سے روکتا ہے مضمت کرتا ہے کہتا ہے کہ پاکیزہ پاکیزہ کے لیے ہیں نور نور والوں کے لیے ہوتا ہے ضرب الامثال ہمارے پاس موجود ہیں اور ناری نار والوں کے لیے ہوتا ہے یعنی خبیص خبیصوں کے لیے ہوتے ہیں طیب طیبوں کے لیے ہوتے ہیں لہذا یاد رکھئے قرآنِ مجید کا یہ واضح ترین حکم ہے جب لڑکی کو تلاش کرو یا لڑکے کو تلاش کرو تو اس میں پاکیزگی میار ہونی چاہیے کہ وہ کتنا پاکیزہ ہے اگر پاکیزہ ہے اور باقی اعتبار سے بھی مناسب ہے تو پھر اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے آٹھویں پیغام جو ہم نے یہاں سے اٹھارویں پارے سے انتخاب کیا وہ بھی سورہ مبارک نور سے ہی ستائیسویں آیت جس میں خداوند مطال نے ایک اور معاشرے میں خسن نافذ کرنے کے لیے ایک بہترین سنت نافذ کرنے کا حکم دیا قرآن کہتا ہے کہ تم کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے جب داخل ہو جاؤ تو انسو محبت کے ساتھ اجازت لو جب اندر چلے جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے واضح فرمایا اپنے گھروں میں تو جا سکتے ہو لیکن دوسروں کی گھروں میں تم ایسی داخل نہیں ہو سکتے اگر دوسرے کے گھر میں داخل ہونا ہے تو پیار و محبت و انس کے ساتھ ان سے اجازت تو یعنی قرآن مجید نے یہ الہی انسان کے متعلق فرمایا کہ وہ روب کے ذریعے سے بھی اجازت نہیں لے سکتا شور و غوغہ کے ذریعے سے بھی اجازت نہیں لے سکتا اسے محبت و پیار سے اجازت لینی چاہیے اور پھر جب اسے اجازت مل جائے وَتُسَلَّمُوا عِلَىٰ أَهْلِهَا وہ اس گھر کے اہل و ایال پر سلام کرے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زالکم خیر لکم لعلکم تذکرون یہ تمہارے لیے بہترین ہے تمہارے لیے خیر ہے تمہاری کامیابی کا راز اسی میں پہشیدہ ہے لَعَلَّكُمْ تذکرون ہے کاش کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو تو پس اسلام نے سلام کرنے کی اہمیت گنوائی کہ اسلام میں سلام کرنا ایک بہت بڑی عظمت رکھتا ہے مومن کی نشانیوں میں سے ہے حضرت امام سادق علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قَالِ اِنَّ الْبَخِيلَ مَنْ يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ خداوند متعال نے فرمایا اللہ نے فرمایا امام معصوم فرما رہے ہیں کہ بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل سے کام لے ہم آج معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے سن و سال کی وجہ سے اپنے سے کم سن پر سلام کرنا عیب سمجھتے ہیں یہاں ایک شخص مالدار ہے وہ غریب کو پہلے سلام کرنا عیب سمجھتا ہے یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہے اللہ فرماتا ہے امام صادق علیہ السلام کے کلام کے مطابق کہ بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے تو پس دوسرے مقام پر ایک اور عدب ہمیں سکھایا فرمایا اگر کوئی شخص سوار جا رہا ہے تو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کریں یہ سلام کرنے کا عدب سکھایا گیا سوار پیادہ کو سلام کریں والماشی علی القاعد چلنے والا اگر کسی بیٹھے ہوئے کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کو سلام کریں وَإِذَا لَقِيَ جَمَاعَةٌ جَمَاعَةً سَلَّمَ الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْسَرِ اگر ایک گروہ دوسرے گروہ کو ملتا ہے تو جو گروہ تعداد کے اعتبار سے کم ہے وہ دوسرے گروہ کو جو تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہے اسے سلام کریں وَإِذَا لَقِيَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً اور اگر کوئی ایک شخص کسی گروہ کو ملتا ہے کسی جماعت کو ملتا ہے سَلَّمَ الْوَاحِدُ عَلَى الْجَمَاعَةُ تو تنہا شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ سلام کرنے میں سبقت سے کام لے زیادہ لوگوں کو پہلے وہ سلام کریں یہ عدب سکھایا تو پس قرآن مجید ایک بہترین اور سالم معاشرے کے قیام کا خواہش مند ہے الہی انسانوں سے خدا بند مطال ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان احکام الہیہ کو نافذ کر سکے معاشرے میں نومہ پیغام انتہائی اہم پیغام باقی پیغامات کی طرح بھی خدا بند مطال نے یہاں پر ہجاب کا حکم بھی دیا اور نگاہ کا حکم بھی سادر فرمایا یہاں بالکل میں مختصر کروں گا زیادہ طویل بحث نہیں ہوگی خاصی تولانی بحث ہے اور بڑے لطیف نقاط ہیں اس بحث میں میں صرف نگاہ کے مسئلے کی طرح متوجہ کروں گا اور یہ سورہ مبارک نور کی تیسویں اور اکتیسویں آیت کا گویا کہ ایک انتہائی مختصر سا خلاصہ ہے جہاں پر خدا بند مطال نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایک حکم دیا ایک دستور دیا فرمایا قول للمؤمنین یاغذو من ابسارہم اے میرے حبیب ان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بچائیں اور روکیں کہ جن چیزوں کو دیکھنا ان کے لئے حرام ہے اور مت کا حکم پہلے آ چکا پھر کہا کہ اپنی آنکھوں کو حرام چیز پر پڑھنے سے بچائیں اور پھر فرمایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ یہ فاصلے کے ساتھ دوسری آیت میں ارشاد ہوا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ یاغذوزنا مِنْ اَبْسَارِهِنَّ اور مؤمنات کو بھی چاہیے صاحبانِ ایمان جو خواتین جو صاحبِ ایمان ہیں ان کے لئے بھی لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو حرام کے مقام سے بچائیں یعنی نہ مرد حرمت والی چیز کو دیکھ سکتا ہے اور نہ عورت حرمت والی چیز کو دیکھ سکتی ہے رسولِ گرامی اسلام نگاہ کے پور تاثیر اور پور اثر ہونے اور اس کے خطرناک نتائج کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں النظر سحمن مسمومن من صحامِ ابلیس نگاہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْفًا مِنَ اللَّهِ عَعْتَاهُ ایمَانًا اگر کوئی شخص اللہ کے خوف کی وجہ سے حرام کی طرف نگاہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو خداوند متعال اسے ایسا ایمان عطا کرے گا يَجِدُوْ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ جس ایمان کی مٹھاس اور شیرینی کو وہ مؤمن اپنے قلب میں محسوس کرے گا حکم ہوا کہ حرام سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ خداوند متعال ہمیں حرام کاموں سے اپنی نگاہوں کو بچانے کی توفیق انعیت فرمائے دسما پیغام اٹھارویں پارے سے اور آج کی گفتگو کے حوالے سے آخری پیغام وہ پیغام یہ ہے کہ خداوند متعال نے انسانی معاشرے کی تخلیق کے لیے اسے بڑھانے کے لیے اسے پائیدار کرنے کے لیے اور برائیوں سے بچانے کے لیے نکاح کا حکم دیا انتہائی اہم حکم جس کے ذریعے سے معاشرہ محفوظ ہوتا ہے اور نکاح کے بارے میں تو کسر سے احادیث بھی موجود ہیں ارشاد ہوا کہ جو شخص نکاح کرتا ہے فقد احراز نصف دین نکاح کی بدولت انسان اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیتا ہے اور اب اس انسان کو چاہیے کہ باقی والے آدھے دین کے متعلق غور و فکر کرے اور اسے بھی محفوظ کرنے کی کوشش کرے سورہ مبارک نور کی بتیسویں آیت میں خداوند مطال نے کتنا خوبصورت پیغام دیا اور ہماری معاشرتی خواہشات کو کچل کر رکھ دیا گویا ہے کہ اس مقام پر کہ ہم معاشرتی طور پر کیا سوچتے ہیں اور اللہ ہمیں کیا وعدہ دے رہا ہے اللہ فرما رہا ہے وَأَنْكِهُ الْأَيَّامَ مِنْكُمْ اے لوگوں جن میں تم لوگوں میں سے جو نکاح کے قابل ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کریں وَسْوَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ جو تمہارے غلام ہیں اور نیک ہیں جو تمہاری کنیزیں ہیں اور نیک ہیں ان کے بھی نکاح کرو اور اگر تم خطرہ محسوس کرتے ہو کہ نکاح کی وجہ سے کوئی فقر آ جائے گا یا فقر کو بہانہ بناتے ہو نکاح نہ کرنے کا تو اللہ فرماتا ہے اِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضِلِهُ اگر فقر ہوگا اگر فقیری ہوگی تو اللہ اپنے فاضل کے ذریعے سے ان کی فقیری کو غینہ میں تبدیل کر دے گا انہیں مستغنی کر دے گا انہیں صاحبِ مال و سروت کر دے گا انہیں صاحبِ اولاد کر دے گا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ بہت زیادہ عطا کرنے والا اور انتہائی داناء ذات ہے تو پس یہاں پر خداوند متعال نے فقر سے خوفزدہ لوگوں کو بتایا کہ فقر تمہارے قریب نہیں آسکتا ہم اس فقر سے تمہیں مستغنی کریں گے رسولِ گرامی اسلام فرماتے ہیں من ترکت تزویجہ مخافت العیلہ اگر کوئی شخص فقر کے خوف سے اس نکاح کو ترک کرتا ہے خاندان نہیں بناتا فقد اصا ازننہو باللہ عز و جل تو پس گویا کہ اس نے اللہ کے بارے میں حسنِ زن کی بجائے سوئے زن کیا اللہ کے بارے میں اس کا گمان اچھا نہیں ہے کیوں؟ ان اللہ عز و جل یکول کیونکہ خداوند متعال تو یہ فرما رہا ہے اِن یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضل اگر وہ فقیر ہوں گے تو ہم انہیں اپنے فاضل کے ذریعے سے مستغنی کر دیں گے پس اگر کوئی شخص نکاح نہ کرنے کا بہانہ فقر کو بنائے یا فقر کے خوف کی وجہ سے نکاح نہ کرے تو گویا وہ خداوند متعال کے متعلق اچھا گمانت نہیں رکھتا خداوند متعال کے بارے میں اللہ ہمیں اپنے بارے میں بہترین گمان رکھنے والوں میں سے قرار دے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی